جی بات کر رہے تھے ہم derivation of law of mass action کے حوالے سے آج بزید اس کے اوپر بات کریں گے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے کچھ derivation بنائی تھی اور وہ ایک نظر آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کے اندر ایک تو یہ چیز ہمارے پاس موجود تھی کہ rate of forward reaction جو ہے وہ ہم نے یہ calculate کیا تھا اور rate of reverse reaction وہ ہم نے یہاں پہ calculate کیا تھا اب چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ equilibrium stage کے اوپر ہم اس کو study کر رہے ہیں تو لہذا equilibrium stage کے اوپر rate of forward reaction کس کے equal ہو جائے گا rate of reverse reaction کے equal ہو جائے گا تو اس چیز کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ equilibrium stage کے اوپر ہمارے پاس جو rate of forward reaction ہوتا ہے اور rate of forward reaction کیا ہوتا ہے کہ جب reactance آپس میں مل کر ٹھیک ہے جی forward reaction یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جب reactance آپس میں combine ہوکے product دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی forward reaction کہتے ہیں اور equilibrium stage کے اوپر یہ کس کے equal ہو جاتا ہے rate of یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اب rate of سے کیا مراد ہے rate of reverse reaction rate of reverse reaction سے مراد کیا ہے یہاں پہ لکھ دیتا ہے reverse reaction ٹھیک ہے جی rate of سے مراد کے speed کتنی ہے اس کی ٹھیک ہے جی اور اب rate of reverse reaction یعنی product واپس convert ہو رہے ہیں کس کے اندر reactance کے اندر تو یہاں پہ ہم نے لکھ دیا کہ یہ equilibrium stage کے اوپر کیا ہے جی equal ہیں ایک دوسرے کے اب ہم دو equation جو ہم نے بنائی تھی ان کا ہم z لکھتے ہیں جی ایک تو ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے ٹھیک ہے جی kf یعنی kf کس کو شو کر رہا ہے rate of forward reaction کو ٹھیک ہے جی اور یہ چیز ہم لکھ لیں گے یہاں پہ mention کریں گے ٹھیک ہے جی ایک وین ہم لکھتے ہیں جی kf کس کے equal ہے sorry equal نہیں sign ڈالے گے ہم یہاں پہ اور یہ ہمارے پاس کیا جی یہ ہم شو کر رہے ہیں this is mole پر ڈی ایم کیو بھی یعنی concentration کے لیے ہم شو کرتے ہیں ہمارے پاس تھا a2 ٹھیک ہے جی اس کا کیا تھا ہمارے پاس square تھا اسی طرح سے forward reaction کے اندر ہمارے پاس b کا کیا تھا جی ہمارے پاس cube تھا ٹھیک ہے جی اور یہ کس کے equal تھا again ہم دیکھ لیتے ہیں جی اس کے equal تھا kr c کفور اور d ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے اس کے equal ہے یعنی یہ کیا ہے rate of reverse reaction یہ ہم نے نکالا تو rate of reverse reaction بھی یہاں پہ mention کر دیتے ہیں kr ٹھیک ہے جی kr کس کو represent کر رہا ہے rate of reverse کو ٹھیک ہے جی اور یہ mole پر ڈی ایم کیو بھی اس کی concentration c کی ہمارے پاس value کیا جی ٹھیک ہے جی four value ہے یہاں پہ ہم نے لکھ دی ہے اسی طرح ہمارے پاس d ہے جی d کی ہمارے پاس کیا value ہے one ہے ٹھیک ہے جی اب mole پر ڈی ایم کیو کیا ہے جی ایک measuring unit ہے جو کہ اس کی concentration کو کیا کرتا ہے جی measure کرتا ہے ٹھیک ہے جی اب مزید بات کرتے ہیں جی اس حوالے سے اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ چیت equal آگئی اب کیا کریں گے جی اس کو اس کے ساتھ ہم divide کر دیں گے یعنی ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں by dividing both یہ تو دو چیزیں ہمارے پاس آگئی ہیں ٹھیک ہے جی ان دونوں کو ہم کیا کر دیتے ہیں جی divide کر دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس result کیا بنتا ہے ٹھیک ہے جی جب ہم ان کو divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا result آتا ہے جی یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں kf over ٹھیک ہے جی kr آ جائے گا کس کے equal آ جائے گا جی یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی product ہمیشہ اوپر والی سائٹ پہ چلا جائے گا c4 اسی کے ساتھ ہمارے پاس d آ جائے گا ٹھیک ہے جی اور d کی concentration divided by a2 اس کا square ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس b کا جو ہے وہ کیوب آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ چیزہ ہمارے پاس آگئی اب یعنی kf اور over kr جو ہے یعنی rate of forward اور rate of reverse reaction ان دونوں کو ملا کر ایک نیا ہم یہاں پہ constant لکھ دیتے ہیں اور وہ ہمارے پاس ہوگا جی kc ٹھیک ہے جی یعنی ان دو کی جگہ ہم نے ایک نیا constant لکھ دیا ہے جس کو kc کا نام دیتے ہیں اور kc ہمارے پاس کیا ہے جی equilibrium constant ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ایک کیوں u i l i b r i u equilibrium constant اب equilibrium constant جو ہے وہ کہا پہ ہوتا ہے equilibrium stage پہ ہمارے پاس kc کی value موجود ہو اب یہ یعنی forward اور reverse reaction کی جگہ ہمارے پاس کیا آ گیا kc آ گیا اب kc کے ساتھ ہم لکھ دیتے ہیں ہمارے پاس result کیا آ گیا بلکل same یہی case آئے گا ٹھیک ہے جی c کی concentration four ٹھیک ہے جی اور d کی concentration ہمارے پاس آ گئی اسی طرح سے ہمارے پاس آ جائے گی a two کی concentration ہمارے پاس کیا ہے جی two ہے ٹھیک ہے جی اور اسی طرح b کی ہمارے پاس آ جائے گی three تو یہ چیز ہمارے پاس آ جائے گی یعنی kc ہمارے پاس kc کی value یہ آ جائے گی یہ در حقیقت کیا ہے کہ ایکویشن chemical جو ایکویئن تھی اس کے شروع میں ہم نے بیان کیا تھا جو آپ کے products ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی product یعنی جو چیز پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے جی chemical reaction کے نتیجے میں divided by reactants ٹھیک ہے جی ان دونوں کو جب آپ کیا کریں گے sorry reaction میں نے لکھتی ہے اس کو دوبارہ دوست کرتے ہیں reactants ٹھیک ہے جی اور reactants ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جو آپس میں react کر کے ایک نئی چیز بناتے ہیں یعنی products کو اگر آپ reactant کے ساتھ کیا کریں گے divide کریں گے equilibrium stage کے اوپر تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا case کی value آ جائے گی اب case کی value کیوں important ہے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں جی case کی value ہمارے لئے بہت ہی important ہے خاص طور پر chemical reaction کو observe کرنے کے لئے یہ case کی value ہے میں کہتا ہوں جی اگر case کی value let's suppose ہی کوئی reading کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس product ہوئے جی five mole per dm cube ٹھیک ہے جی یہ ہم نے represent کر دیا اور reactant بھی ہمارے پاس کتنے تھے جی five mole per dm cube reactant اور product یعنی five mole per dm cube reactant تھے ہمارے پاس انہوں نے five mole per dm cube ہمارے پاس product پیدا کی تو یہ دوسرے کو کیا کریں گے کاٹ دیں گے اور ہمارے پاس کیا آ جائے گا is equal to one آ جائے گا اب یہ جو one value آگئی kc کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو reaction ہے یہ both sided کے اوپر move کرے گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں both sided move ٹھیک ہے جی یعنی forward direction میں بھی جائے گا اور reverse direction کے اندر بھی واپس آئے گا یہ reaction ہمارے پاس یہ ہوگی again ایک اور calculation بناتے ہیں جی kc کی importance کے حوالے سے کہ let's suppose میں کہتا ہوں جی ہمارے پاس reading react sorry product ہمارے پاس بنتے ہیں جی five per dmq ٹھیک ہے جی mole per dmq اور reactance سے جی ہمارے پاس ten mole per dmq ٹھیک ہے جی یہ جو ہم square bracket show کریں اس کو کہہ دیں mole per dmq تو جب یہ ایک دوسرے کو cancel out کریں گے تو ہمارے پاس two mole per dmq sorry two نہیں آئے گا بلکہ یہ ہمارے پاس کیا آئے گا zero point five آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ جو چیز ہمارے پاس آ گئی اب یہ case کی value جو ہے یہ کیا ہے جی smaller value ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جو smaller value ہے یعنی یہ جو ہمارے پاس zero point five آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ product ہمارے پاس زیادے ہیں reactance ہمارے پاس کم بنے ٹھیک ہے جی product ہمارے پاس کم بنے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو reaction ہے یہ forward direction کے اندر move کرے گا ٹھیک ہے جی یعنی case کی value سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ reactance جو ہے یہ کس سائیڈ پہ move کرے گا اگین ایک اور calculation suppose کرتے ہیں میں کہتا ہوں جی case کی value ہے جی ہمارے پاس let's suppose ہمارے پاس product بنے جی 10 mole per dmq ہمارے پاس بنے ٹھیک ہے جی اور ہمارے پاس جو reactance دے جی وہ 5 mole per dmq تھے تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو value آئے گی وہ 2 آئے گی ٹھیک ہے جی اب 2 جو value ہے وہ 1 سے کیا ہے larger ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس reactance کم تھے product ہمارے پاس زیادہ بن گئے لہذا یہ reaction واپس کس سائیڈ میں move کرے گا reverse direction میں move کرے گا یا back side پہ move کرے گا تو یعنی یہ case کی تین values ہم نے یہاں پہ put کی ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ importance of case کیا ہے اور اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ value کتنی ہمارے لئے جو ہے وہ important ہے